اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لیے ٹیمارٹر کی ایک ایسی انفرمیٹیو لے کر آئی ہوں جسے جان کر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں ٹیمارٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ سستے مل رہے ہیں تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے آج میں آپ کو تین تغیقے ایسے بتاؤں گی جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹیمارٹر کو چھ مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے تغیقے ہیں تو پہلا تغیقہ میں آپ کو بتا گئی ہوں جو کہ سب سے زیادہ بیسٹ تغیقہ ہے تو میں آپ کو تینوں تغیقے بتاؤں گی جو آپ کو اچھا لگے آپ وہی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلا تغیقہ ہے پہلا میتھرڈ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے یہاں پر ایک کلو ٹیمارٹر لینے ہے اور اس میں اس طرح سے کٹ کے نشان لگانے ہیں ٹیمارٹر آپ یہاں پر اپنی مرضی سے جتنے دل چاہے آپ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک کلو ٹیمارٹر سے بتا گئی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح پلس کا نشان لگانا ہے اور بعد میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہے جو ہم نے اس طرح کا یہ نشان لگایا ہے تو بس اس طرح سے سبھی ٹیمارٹر میں میں اس طرح سے کٹ کے پہلے نشان لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بہت زیادہ ڈیپ کٹ کے نشان نہیں لگائیے گا بس ہلکے سے آپ نے نشان لگانے اور یہاں پر دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے تو چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پانی بوائل کرنا ہے تو میں نے پہلے سے پانی اُبننے کے لیے رکھ دیا تھا آپ کوئی بھی کھولے موں کا برطن لے لیجیے گا اور اس میں اتنا پانی لیں کہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے ڈوب جائیں اس میں تو جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا اس میں ہم سارے ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اور اب ہم نے اس میں جیسے ہی بوائل آئے گا دوبارہ سے تو ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اُبننے دیں گے اور اتنی دیر تک صرف ان کو بوائل کرنا ہے کہ ان کی جو اس کے نینا اس کا چھلکا یہ الگ ہو جائے تو ٹوٹل یہاں پر مجھے ان کو بوائل کرتے ہوئے پانچ منٹ لگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اس کے نیے خود با خود نکل کے آ رہی ہے آسانی سے تو چلیے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ٹیمارٹر نکال لی ہے اور اب یہ بہت زیادہ گرم ہے بس اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا جو یہ چھلکا ہے نا یہ ہم نے ہٹا دینا ہے تو میں سب ہی ٹیمارٹروں کا پہلے چھلکا ہٹا دیتی ہوں بہت آسانی سے دیکھیں چھلکا اس کا الہدہ ہو گیا ہے اور اب یہ تھوڑے سے گرم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک بلینڈنگ جار لینا ہے اور اس میں ہم ٹیمارٹر اتنے ڈالیں گے کہ ایک وقت میں گرینڈ ہو جائے اچھی طرح سے اس میں پانی بالکل بھی شامل مت کیجئے گا بینہ پانی کے ہم انہیں ایسے ہی ان کا پیسٹ بنا لیں گے فائن سا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھی طرح ہاں سے ان کو گرینڈ کر لیا ہے یہ پیسٹ بند کے تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر اب آپ چاہیں تو اسے مزید اور پکا سکتے ہیں تھک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ کم کوئنٹیٹیز کی ہو جائے اور آپ اسے تھوڑا سا پیوگی کا اگر ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے مزید اور آدھے گھنٹے پکا کے آپ اسے گاڑھا کر لیجئے گا نہیں تو آپ اسے ایسے ہی بنا لیں اور اس کے بعد ہم نے اس طرح کے آئیس کیوبز کا موٹ لیا ہے میں نے سلیکون کا موٹ لیا ہے تو اس میں اچھی طرح سے انہیں ہم فل کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ بنا کر اور آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ مجھے سب سے زیادہ بیسٹ لگتا ہے کیونکہ اس میں فریز میں جگہ بھی زیادہ اس پیز نہیں لیتے ہیں ٹیمارٹر اور بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں آپ انہیں سیف کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کی مرضی آپ چاہیں تو انہیں تھوڑا سا اور پکا لیں اور ان کو اور زیادہ آپ تھوڑا سا گاڑا کر لیں ٹیمارٹر کے پیسٹ کو تاکہ اور بھی زیادہ یہ کم اس پیز لیں اب ہم نے انہیں فریز میں رکھ دینا ہے فریزر میں ایک دن کے لیے جب یہ اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو پہلا سٹیپ میں نے آپ کو یہ پورا کمپلیٹ دکھا دیا ہے تو چلیے اب میں آپ کو دوسرا سٹیپ دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا کونسا ایسا طریقہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیمارٹر کو ہم چھ مہینے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو ٹیمارٹر لے لیا انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ بہت ہی آسان کوئی کیزی طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو بھی اسی طرح سے کاٹ کے لینا ہے پیچھے سے اس کا جو کیپ ہے اسے ہٹا دیں گے اور اس کے بعد اس میں پلس کا نشان اس طرح سے آپ لگا دیجئے گا تو اس طرح سے سبھی ٹیمارٹروں میں آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہیں یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ہر کوئی ایزیلی کر سکتا ہے بینہ گیس چلائے تو یہاں پر سبھی ٹیمارٹر میں اس طرح سے کٹ کے نشان لگا کے پہلے تیار کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھئے سبھی ٹیمارٹر تیار ہو چکے ہیں تھوڑے سے میں نے بچا لیے کیونکہ میں آپ کو ایک اور میتھرڈ بتاؤں گی تیسرا میتھرڈ تو آپ نے یہاں پر زیب لگ بیگ اس طرح کا لے لینا ہے اور اس میں یہ سارے ٹیمارٹر ڈال دے لیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اسے بند کر دیں گے اب آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے گا فریزر میں ٹیمارٹر جب اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے تو آپ انہیں بس سیف کر سکتے ہیں چھے مہینے کے لیے جب یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہو آپ اتنی ہی ٹیمارٹر نکالیں اور انہیں پانی میں آپ ڈپ کر کے رکھ دیں اس کے بعد یہ جو ہم نے کٹ کا نشان لگایا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ٹیمارٹر کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر کٹ کے نشان اس میں لگائیں تاکہ چھلکہ آسانی سے اس میں سے ریموف ہو سکے تو چلیے اسے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں آپ کو تیسرا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ تیسرا طریقہ کیا ہے کس طرح سے آپ ٹیمارٹر کو محفوظ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو باقی ٹیمارٹر بچے ہوئے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے اس کا اوپر جو کیپ ہے اسے ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم نے اسے اس طرح کاٹ لینا ہے دو دو پیسز میں تو اس طرح سے پہلے سب ہی ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے انہیں محفوظ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے ٹیمارٹر کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک اس کو ایر ٹائٹ باکس تو یہ ہم نے لے لیا اس طرح کا اب اس میں ہم نے سارے ٹیمارٹر ڈالتے جانا ہے اب یہ ایک دوسرے کے اوپر چپکے نہیں آپس میں جوڑے نہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس طرح کا کوئی بھی پولیتین بیگس پر جو بھی شاپر ہوتے ہیں وہ آپ نے اس پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک لیئرٹ لگانی ہے تو اس طرح سے بس آپ نے لیئرٹ لگانی ہے جتنا آپ کا باکس بڑا ہے اسی حساب سے اس میں لیئرٹ آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل آسان سا طریقہ ہے یہ بھی تو دوبارہ سے اس کے اوپر ہم ایک شیٹ لگائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم ایک لیئرٹ اور لگا دیں گے ٹیمارٹر کی اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے اچھی طرح سے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے اور اسے ابھی اچھی طرح سے ہم جمنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے ہارڈ نہیں ہو جاتے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ آپس میں جوڑیں گے بھی نہیں اور آپ اسے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فریزر میں رکھ رہی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگلے دن تین اور میتھارڈ آپ کو دکھاؤں گی کس طرح ہاں کی یہ فریز آپ کے ہونے کے بعد لگیں گے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے جو ہم نے پہلا طریقہ آپ کو بتایا تھا ٹیمارٹر کو محفوظ کرنے کا تو یہ دیکھئے سیلیکون میں میں نے جمائے تھا سیلیکون کے جو موڈے یہ ایزیلی مل جاتے ہیں بزار سے اب ہم انہیں آسانی سے نکال لیتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ جمائیں گے آئس کیوبز بھی جمائیں گے تو وہ بھی ایزیلی نکل کے آ جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو یہ دیکھئے کتنے اچھے پرفیکٹ یہ جم چکے ہیں اب آپ کی مرضی آپ چاہیں تو انہیں زیب لاؤگ بیگ میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور آپ جب بھی سالن بنائیں تو آپ اس میں سے اگر ایک ٹیمارٹر ڈالنا چاہیں تو ایک کیوبز کا آپ استعمال کر لیں اور یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو ٹیمارٹر ہم نے یہاں پہ سیف کیے تھے یہ بھی دیکھیں کتنے ایک دم ہارڈ ہو چکے ہیں تو آپ نے جب بھی سالن بنانا ہو تو آپ اسے تھوڑی سی دیر ایسے ہی ایزیٹیز رکھا رہنے دیں تو بھی اس کا چلکہ اتر جائے گا پانچ منٹ کے بعد آسانی سے یہ سافٹ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ اسے تھوڑی سی دیر پانی میں ڈال کے رکھئے گا دو تین منٹ بعد آپ دیکھیں گے اس کا چلکہ بہت آسانی سے اتر جائے گا اور یہ سافٹ ہو جاتے ہیں اب یہاں تیسرا طریقہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ٹیمارٹر ہمارے بہت اچھی طرح سے سیف ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں یہ چپکے بھی نہیں ہیں اور بلکل ایک دم پرفیکٹ ٹی بھی جم چکے ہیں تو یہ بھی آپ نے جب بھی یوز کرنے ہو کوئی چٹنی بنانی ہو ویڑیانی بنانی ہو بہت ایزی لی آپ یہ ٹیمارٹر استعمال کر سکتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آسانی کے لیے یہ بہت ہی بہترین سا طریقہ ہے آپ لوگوں کے لیے تو ٹیمارٹر سستے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی سے فائدہ اٹھائیں اور جو بھی طریقہ آپ کو میرا پسند آیا ہے ان تینوں میں سے آپ وہی یوز کر لیجئے گا چھ مہینے تک آپ کے ٹیمارٹر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ انہیں ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیمارٹر پیوگی کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تو انشاءاللہ ٹیمارٹر پیوگی کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ اپنے چینل پر ضرور اپلوٹ کر دوں گی آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے فگر میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کیلئے اللہ حافظ